ہمارے دیش میں جو سب سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں اس سمیں بیاپار کر رہی ہیں وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں ان میں سے دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام ہے پیپسی کولا اور دوسرے کا نام ہے کوکا کولا ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں جب سے میں نے ابھیات کرنا شروع کیا میں اتنا حیران ہوں کہ دونوں نے بھارت میں کچھ خاص پونجی نہیں لائے اور اس سے کئی گناہ جادہ یہاں سے وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں آپ بولیں گے تیجسی کولا نے بھارت میں بیاپار شروع کیا اور کوکا کولا نے بھارت میں بیاپار شروع کیا کل جمع دونوں نے لگوک دس کروڑ روپے کی پونجی لگائی ہے کل جمع اگر تقنیقی بھاشا میں ایک شبد میں استعمال کروں اس کو بگیار سوری مارکر یا ارثویہ وستہ میں ارثشاستر میں کہتے ہیں ایمیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کوئی کمپنی جب بیاپار شروع کرتی ہے تو بیاپار کیا شروعات میں جو وہ پیسہ اپنے دیش میں سے لاکر بھارت میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل شروعاتی پونجی وہ لگ بگ دس کروڑ کی ہے دونوں کی پیپسی اور کوکا کولا کی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لوٹ کتنا رہے ہیں اس دیش میں سے یہ دونوں کمپنیاں پانی کی بوتل بنا کے بیچتی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے ڈوکا کولا پیپسی کولا تھمسک لنکا سٹرا میرینڈا آدھی آدھی یہ جو پانی کی بوتلیں ہیں انگریجی والے ان کو صاف ڈرنگ کہتے ہیں کلے اور ایکوہ فنہ ایک تو پانی ہے رنگین جس میں کچھ جہر ملا کے بیچتے ہیں جس کو وہ انگریجی میں صاف ڈرنگ کہتے ہیں اور ایک پانی ہے سادہ سادہ جس کو وہ بیچتے ہیں اور اس کو کلے اور ایکوہ فنہ کے نام سے لے جا جاتا ہے میں دونوں کا وشلیشن کروں گا یہ جو رنگین پانی ہے جس کو صاف ڈرنگ کہا جاتا ہے جس میں لاز رنگ ملایا جاتا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے چوکلیٹی کلر کا پیپسی، کوکا کولا، تھمسپ، لنکا، سٹرا وغیرہ وغیرہ یہ پانی کی بوتلیں بھارت میں یہ بناتے ہیں ان کے یہاں پر کچھ کھانے لگے ہوئے پیپسی اور کوکا کولا کے چونسک کار کھانے ہیں پورے بھارت دیش میں ان کار کھانوں میں یہ بناتے ہیں پانی کی بوتلیں سافڈرنگ کی میں ان کار کھانوں میں گھوما اور کئی کار کھانوں میں جا جا کے وہاں کے عدھکاریوں سے بات کر کے کوشش کی کیونکہ یہ کمپنیاں اپنی ویب سائٹ پہ نہیں دیتی ہیں ان کمپنیوں نے بھارت کے شیئر بہدار میں بھی ریجسٹریشن نہیں کرائی ہوا ہے ہمارا جو بومبے سٹاک ایکشینج ہے یا دلی کا سٹاک ایکشینج ہے وہاں ان کی ریجسٹری نہیں ہے وہاں پر ان کی ایمٹری نہیں ہے اب بومبے سٹاک ایکشینج میں یا دلی سٹاک ایکشینج میں جن کمپنیوں کا لسٹن نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکڑے ملنا ایک دم اسمبہ ہوتا ہے پیپسی اور کودا کولا دونوں پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہیں امریکہ کے دو بھیرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بنے یا تو وہ پیپسی پریسیڈنٹ ہوتا یا پوکا کولا پریسیڈنٹ ہوتا ہے ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑ رکھا ہے دوسری نے دوسرے کو پکڑ رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناؤ ہوتا ہے نا تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤ میں اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے پچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کی ہے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریسیڈنٹ ہوئے اور بارہ تیرے راشترپتی کوکا کولا پریسیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں کھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا کانون ویسا ہے تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی ہے اپارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ہے ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کولا جو سیدھے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے صحیحات سے کسی بھی دیش میں گھستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دولوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہواہ دیش میں ایک پردھان منطری ہوا کرتے تھے ان کے جمعنے میں ان دولوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھنکی دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو اگر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے معلوم ہے تو سرکات نے دھر کے مارے دروازہ کھول لیا یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایک قرآنی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مراجی دیشائی نام کے پردھان منطری ہوئے تھے انیس سو ستتر میں وہ بہت چڑھتے تھے ویدیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکھتی تھے اور خود سے چرکھا چلا کے سوت بنا کے جو خادی بنتی تھی اسی کا کپڑا پہنتے تھے بازار سے خریدی ہوئی خادی کبھی نہیں چاہلی انہوں نے تو شری مراجی دیشائی نے پردھان منطری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور لائسنس رد کر دیا تھا اس کمپنی کا شری مراجی دیشائی کے منطری منگل میں ایک ادیوگ منطری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شری جورج فرنانڈیز جورج فرنانڈیز کے مادیم سے نوٹس دیا کوکا کولا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بوریا بستر بھاندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتھی کو جبت کریں گے اور اس کو راشتری سمپتھی گوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتا ہونی نہیں تھی تو ڈر کے ہمارے یہ کوکا کولا کمپنی بھان گئی تھی انیس سو سبتر میں اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو اکیانمے کے آس پاس بھارت سرکار میں پھر گلا لیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ کھل سے بز گئی کوکا کولا آ گئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کولا آ گئی اب انہوں نے چونسٹ جگہ کار کھانے لگائے ہیں پانی کی بوتل بیچتے ہیں رنگی ان پانی ہے جس کو ساؤنٹرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر سبتر فیسے جب میں ان کے کار کھانوں میں گھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتا چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف ستر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ ستر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھڑا ہوا ہے وہ صرف ستر پیسے کا ہے اب ستر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساوٹرنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپے میں بارہ روپے میں پندرہ روپے میں بیس روپے میں ہوائی جائج میں بیٹھ جاؤ تو چالیس روپے میں فائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپے میں معنی دس روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی گھنٹی اور ادھکتاً ساٹھ ستر روپے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بھکتا ہے ہم اگر سب سے کم قیمت مان کے چلے کہ وہ دس روپے ہے تو آپ جنا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپے چالیس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے دس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع دو سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپے اسی پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع تین سو پرتیشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپے میں بھک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتیشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بھک رہا ہے تو منافع لگ بگ ڈیڑھ ہزار پرتیشت ہو گیا آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کونسا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پانچ سو پرتیشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چالی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بیس پچاس پرتیشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساپڈرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گول کے اور جہر گول کر بیچنے والا بیاپار اس میں دیو ہزار پرتیشت کا منافع اگر لیڈر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو ستر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچیں تین سو ملی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا لگ بک 32 تیس روپے کا اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر بک رہا ہے جو امرت تلی ہے تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کھولا کی بوتل کا پانی 33 روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے دیل ہزار پتیشت کا منافع کما کر وہ اس بیاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا سا جب ان کار کھانوں میں میں گھوما تو ہر جگہ میں یہ پوچھتا تھا کہ ایک کار کھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر نکلتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اوپ لفظ نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بومبے سٹوک ایکشنج والوں کو نہیں ہے دنی سٹوک ایکشنج والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے تو گھوما جب ایک ایک کار کھانے سے بوتلوں کی سنکھیاں پتا کی تو معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو کھرور بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتی ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچتے ہیں اگر کم سے کم ہم مانیں کم سے کم دت روپے کا ایک بوتل مانیں تو سات سو کروڑ بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہمارے بیش کے بازار سے ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی اور یہ سات ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ہے کچھ امرت تلک ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ جو پانی بک رہا ہے پیپسی اور کوکا کولا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی بششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریترچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہے پیپسی اور کوکا کولا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے اس بات کو کہتے ہیں یہ فارمولا سیکریٹ ہے ٹاپ سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لیکن آج کی دنیا میں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہوتی تو کئی بھگیانکوں نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا ملاتے ہو نہیں بتایا انہوں نے تو ان بھگیانکوں نے محنت کر کے پریوک شالہ میں اس کا پریشن کر لیا اور پتا چلا کہ چودے قسم کے جہر ملاتے ہیں اس میں ان کے نام بتاتا آپ یاد کر لینا تاکہ سب کو بتانی میں سویدہ ہو سب سے خراب جہر جو اس میں ملائے جاتا ہے پیپسی اور کوکا کولا میں اس کا نام ہے سوڈیم مونو گلوٹا بیٹ اس جہر کے بارے میں ساری دنیا جو بھگیانی کہتے ہیں کہ یہ کینسر کرنے والا ہے پھر دوسرا جہر ملاتے ہیں اس کا نام ہے پوٹیشیم سورویٹ یہ بھی کینسر کرنے والا ہے پھر تیسرا جہر اس میں ہے برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئیل یہ بھی کینسر کرتا ہے پھر اس میں چوتھا ایک جہر ہے اس کا نام ہے میتھائل بینزی بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی بھی ویقتی کی کٹنی کو خراب کر سکتا ہے پھر اس میں پانچمہ جہر ہے اس کا نام ہے میتھل بینزوئے یہ بہت ہی خطرناک جہر ہے کسی کو بھی کینسر کر سکتا ہے موتر نلی کا کینسر کر سکتا ہے لیور کا کینسر کر سکتا ہے سوڈیم بینزوئے پھر اس میں سب سے خطرناک ایک جہر ملا بہت جانکوں نے جب پرکشن کیا اس کا نام ہے اینڈو سلفان جو کیلے مارنے کے لیے کھیپ میں ڈالا جاتا ہے جو جنتوں کو مارنے کے لیے کسان اسپری کرتے ہیں اپنی فصل پر وہ اینڈو سلفان اس میں ہیں اور ایسے کر کر کے چودہ جہر ہے اور پھر سب سے جہریلی گیس جس کو آپ کاربنڈا یوکسائٹ کہتے ہیں جس کو شریر کے اندر کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بھگوان نے یہ شریر ایسا بنایا کہ کاربنڈا یوکسائٹ کو ہمیشہ ہم باہر نکالتے ہیں لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں کاربنڈا یوکسائٹ ہی ملی ہوتی ہے اور اس کو پیتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ جو بہت جہریلی گیس ہے اور اس میں ملاتے ہیں کچھ ایسید اس میں ایک ایسید ہے فوسفورک ایسید اور ایسے کر کے یہ پیپسی اور کوکا کولا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہوتا ہے تو سارے دیش نو اس کا بیگیاپن ہوتا ہے کچھ کرکٹ کھلاری اس کا بیگیاپن کرتے ہیں کچھ سینیما میں ناچ گانا کرنے والے جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ اس کا بیگیاپن کرتے ہیں اور اس بیگیاپن میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے پمتر پانی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے پیپسی کوکا کولا کئی سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز جتیلت جندگی میں پیپسی کوک نہیں پیتے لیکن بیگیاپن کرتے ہیں کیونکہ بیگیاپن کرنے کا پیسہ ملتا ہے ایک بیگیاپن آتا ہے آپ نے دیکھا تھنڈا مطلب کوکا کولا اس کو بولنے کے لیے آمیر خان کو سات کروڑ روپے ملتا ہے آمیر خان ایک فلم بناتا ہے سینیما کی تو ایک سال لگتا ہے اور اس فلم کو بنانے کا مہنتانہ چار کروڑ ملتا ہے لیکن تھنڈا مطلب پرسی کولا بولنے کا ہی سات کروڑ مل جاتا ہے تو فلم سے اچھا دندہ تو یہ ہے بیگیاپن کا تو یہ جو استطی ہے سینیما میں کام کرنے والے کرکٹ میں کھیلنے والے لوگ اس کا بیگیاپن کرتے ہیں پیسے کے لالچ میں اور یہ پیسہ کمپنی کہاں سے دیتی ہے آپ کو ستر پیسے کا پانی جو دس روپے میں بیچا اس میں سے جو منافع کمایا اسی کا ایک حصہ وہ ان کو دے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دے دیتے ہیں اور بچا ہوا سارا نیٹ پروفٹ یہاں سے لوٹ کر امریکہ لے جاتے ہیں اب جو سب سے کمیر بات مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پوچھو کہ آپ پیسی کو کیوں پیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی کوالیٹی ہے اب پوچھو یہ اچھی کوالیٹی کیوں ہیں تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی کمپنی ہے تو کیا امریکہ کی سب کمپنیاں کواالیٹی دیتی ہیں تو بھارت کے لوگوں کے دمارس میں یہی گھسا ہوا ہے کہ امریکن پروڈکٹ ماں نیٹ بیسٹ کوالیٹی امریکن کمپنی مانے بیسٹ قوالیٹی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن پروڈکٹ دنیا میں برس قوالیٹی بھی ہوتے ہیں سب سے خراب قوالیٹی کے ہوتے ہیں اب پرسی کوک کی ہی جانکری دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسطہ ہے اس کا نام ہے ایف ڈی اے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن اور ایتی ہی بھارت میں ایک سنسطہ ہے دونوں کے دستہ میں جو کہ آدھار پر میں بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے اور بھارت میں جو پیپسی اور کوک بکتا ہے تو بھارت کا پیپسی کوک امریکہ کے پیپسی کوک کی تلنا میں چالیس گناہ زیادہ جہری لائے چالیس گناہ اور ہمارے شریر کی جہر کو نکالنے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں جہر کو نکالنے کی چھمتہ سے چار سو گناہ زیادہ جہری لائے پیپسی اور کوک کولا 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 ک سمبھاؤنا ایسی اور تالیس بیماریاں سب سے جلدی ہو سکتی ہے یہ ساری دنیا جو اگیا نے کہتے ہیں پیپسی اور کوکرکولا سے تو اتنا خطرناک سوفڈری بھارت کے بزار میں بک رہا ہے اور اس کا ہزاروں کروڑ روپیہ یہاں سے لوٹ کر امریکہ جا رہا ہے اب ہم تمہیں اس پیپسی کوک کے واہر میں ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے تھوڑے دن پہلے سے آپ نے پرمپو جنی سوامی جی کے موہ سے سنا ہوگا بگیاپن آتا ہے نا تھنڈا مطلب کوکا کھولا سوامی جی نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بگیاپن بنایا تھنڈا مطلب ٹوئیلٹ کلینر یہ ٹوئیلٹ کلینر کہا تو مزاک میں نہیں کہا میں آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ گمبیر بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرمپو جنی سوامی جی نے یہ جو کہا نا تھنڈا مطلب ٹوئیلٹ کلینر یہ مزاک میں نہیں کہا اور اپہات میں بھی نہیں کہا یہ ستتا ہے اور سچائی ہے آپ بولیں گے جی کیا سچائی ہے آپ کے گھر میں جو ٹوئیلٹ کلینر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی جیسے سنائل ہے جیسے ہارپک ہے جس کو آپ اپنے گھر میں ٹوئیلٹ ساف کرنے کے لیے سندہ ساف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں تو جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹوئیلٹ کلینر کے روپ میں اپنے گھر میں اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے اور اس ایسڈ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے ایسڈ کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے ایک ہکاہی ہوتی ہے اس کو پی ایچ کہتے ہیں آپ میں سے تھوڑا بھی رکائن شاستر کیمسکری پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا پی ایچ کہتے ہیں یہ پی ایچ کو سرال بھاشا میں میں سمجھاتا ہوں یہ تو پانی ہوتا ہے نا پانی پانی کا پی ایچ ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ پی ایچ کو ساری دنیا میں سامان میں بانا جاتا ہے نورمل بانا جاتا ہے اگر آپ پانی لیں گے شد اور اس میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے پی ایچ میٹر ایک مشین ہوتی ہے جو کسی بھی ماترہ کو ایسڈ کی ماترہ کو بتانے کا کام کرتی ہے تو پانی میں پی ایچ میٹر ڈالیں گے تو اس کی ماترہ آتی ہے سات معنی شد پانی سات پی ایچ کا ہوتا ہے پھر اس پانی میں آپ ایسٹ ملا دو ہائیڈرو کلورک ایسٹ ملا دو سلفیرک ایسٹ ملا دو یا نائٹرک ایسٹ ملا دو کوئی بھی ایسٹ ملا دو تو ماترہ جو ہے نا چھے ہو جائے گی اور زیادہ ایسٹ ملا ہوگے ماترہ پانچ ہو جائے گی اور زیادہ ایسٹ ملا ہوگے ماترہ چار ہو جائے گی اور زیادہ ایسید ملا ہوگے ماترہ تین ہو جائے گی اور بہت ایسید اگر ہو گیا تو ماترہ دو کے آسپاس آ جائے گی اور ایک کا مطلب تو پورا ایسید ہی ایسید ہے جب پیچیوں کوکا کولا کا ایسید جانچ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کا جو ایسید ہے وہ دو دشملک چار ہے دو دشملک چار مانے اتنا خراب ایسید جس کو آپ ٹوائلٹ پہ ڈالو تو جھکا دیکھ سفیل ہو جائے گی کیونکہ ہمارے دیش کے یوہا ودیارتی سب سے زیادہ پیپسی کوک پیتے ہیں نشاہ ہے ان کو پیپسی اور کوکا کولا کا اور وہ نشاہ کرکٹ کے کھلاڑی اور سینیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز کا پیدا کیا ہوا ہے تو یوہا ودیارتیوں کو نشاہ ہے وہ سب سے زیادہ پیتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا کا ٹارگیٹ بھی وہی ہیں ہمارے دیش کے یوباؤں دوارہ سب سے زیادہ پیپسی کوک پیا جائے یہی پیپسی اور کوکا کولا والے چاہتے ہیں دو کارن سے ایک تو ان کا مال خفت ہوگا بکری ہوگی منافع ملے گا اور دوسرا یہ جہر پی پی کر نوجوان اپنی نوجوانی ختم کر لیں گے سوڈیوم مونو گلوٹامیٹ آپ کے شریر میں جائے پوٹیشیوم سوربیٹ جائے برومیریٹڈ بیزیٹیبل آئل جائے میتھائل بینزین جائے میتھل بینجوئٹ جائے انڈو سلفان اتر جائے آپ کے خون میں ایسے خطرناک جہر اتر جائے فوسفوریک ایسٹ اتر جائے آپ کے خون میں تو جوانی تو چلی جائے گی آپ کی نپن سکتا ہی آنے والی ہے اور جن کی جوانی چلی گئی اور نپن سکتا آگئی وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ پریوار کے کام کے ہیں نہ دیش کے کام کے ہیں مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو بھوش میں گلام بنانے کا کوئی بڑا شڑی انتر اور بڑی ساجش اس پیپسی اور کوکا کولا کے مادیم سے تو نہیں ہو رہی ہے اس درشتی سے آپ کو اسکولوں میں جا کر کالیجوں میں جا کر ودیارتیوں کو سب سے زیادہ اس وشے پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے آپ بولیں گے یہ ودیارتی مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں ایک منٹ میں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے ویاکیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کے اسکول میں جایے ودیارتیوں کے اسکول میں جایے اور ان کے اسکول کا جو ٹائلٹ ہے وہ پیپسی کولا سے ان کے سامنے صاف کر کے دکھا دیجئے ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں اور ایک منٹ میں کنونس ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی اسکول کالیج میں ٹائلٹ تو ہوتے ہیں سبھی اسکول کالیج میں باثروم بھی ہوتے ہیں اور کتنے گندے ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ سبھی کو ہے کیونکہ اسکول کالیج کے ٹوائلٹ اور باتھروم کی صفائی اچھے سے نہیں ہو پاتی ان کو جب آپ پیپسی کو ایک سے صاف کر کے دکھا دیں گے ودیارتیوں کے سامنے سارے ودیارتی کان پکڑ لیں گے کہ اب تو اس کو چھویں گے نہیں اب تو اس کو پییں گے نہیں اور ودیارتی اگر کنونس ہو گئے نہیں پینے کے لیے تو ان کے ماتا پتہ نہیں پییں گے کیونکہ بچہ جو ہے نا باپ کا باپ ہوتا ہے ایک انگریجی کی کہاوت ہے باپ کا باپ ہے بچہ اگر اس نے مان لیا کہ نہیں پینا تو ممی پپا کو تو وہ بالکل کہی دے گا کنونس کر لے گا کہ نہیں پینا اور ماتا پتہ چھوڑیں بچے چھوڑیں پریوار چھوڑیں پڑوس چھوڑیں اور سارا دیش اس کو چھوڑے اس عبیان کو ہم لوگ کر کے سفلتہ کی ایک اونچائی تک لے جائیں ساری دنیا دیکھے گی کہ بھارت واسیوں نے جیسے بھگایا اسٹ انڈیا کمپنی کو بیسے ہی بھگا دیا پیپسی اور کوکا کولا کمپنیوں کو تو دوسرا کوئی آنکھ اٹھا کر ادھر نہیں دیکھے گا اور دوبارہ سے یہ دیش کسی گلامی کے دشکر میں نہیں فسے گا اور یہ جو پیپسی اور کوکا کولا کا بہشکار ہے آپ جان لیجئے میں نے اس کے بارے میں بہت ابھیاس کیا ہے ان دو کمپنیوں کا اگر ہم نے صفایہ کر دیا بھارت سے ایک بھی امریکن کمپنی یہاں نہیں رکھے گی سب پیچھے پیچھے جانا شروع کر